موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و عجی الفرج معجز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ مبین اور میں ہوں آپ کا مذبان علی حیدر جی ناظرین اس پروگرام میں ہم آپ کو بتلاتے ہیں قرآن مجید کو بہتر سے بہتر پڑھنے کا طریقہ یعنی علم تجوید اور علم قرآن کے ماہرین ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور پھر ہمارے ناظرین کے لیے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو ہم کس طرح سے بہتر سے بہتر پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے رمضان المبارک میں ہمارے سہر چینل کے جو عالمی نیٹورک ہے اس کی جانب سے اسی پروگرام راہ مبین کے ذریعے سے ایک قرآنی انعام مقابلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جس میں ہمارے جو شرکت کریں گے اور پھر جو ماہرین ہیں وہ ان کی تلاوت سننے کے بعد ان کو نمبر دیں گے کہ کس نے اچھا پڑھا ہے لہٰذا اچھے سے اچھا اور بہتر پڑھنے والوں کو بہترین انعام بھی دیا جائے گا تو لہٰذا آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں ہماری سائٹ پر جائیں لوگن کریں اپنا نام درج کریں جن لوگوں نے پہلے سے ہماری سائٹ پر اپنا نام اندراج کیا ہوا ہے وہ پھر دوبارہ سے جائیں اور اس پروگرام کے لیے اس انعامی قرآنی مقابلے کے لیے اپنا نام اندراج کریں ہمارا ایڈرس ہے www.urdoo.sahatv.ir یا پھر آپ ہمیں اس نمبر پر فون کریں اور اپنا نام اپنے وطن کا نام لکھوائیں اپنا نمبر لکھوائیں 00982127862963 لیکن آج کا ہمارا درس تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج پھر سٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا قاری عبرار حسین صاحب تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور درس کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام ورحمت اللہ استاد ہم اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدی درس کرتے ہیں سلام درہیں انشاءاللہ اور ہماری گفتگو حرف سازال اور ذات تک جو ہے پہنچی تھی اور ہم نے بہت اچھے طریقے سے فائدہ اٹھایا ہوگا لیکن آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ساتھ اور قاف کے بارے میں ہوگی تو سب سے پہلے آپ ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے ان کے مخارج بیان کریں کہ کون سے عرف کو کیسے عدہ کیا جاتا ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہ جس حدف کے لئے جس مقصد کے لئے ہم تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اپنی نجات ہے معاشرے کی اصلاح ہے اگر اس کے لئے نہ ہو تو واقعا انسان ٹائم لگائے اور قرآن بھی پڑھے ہیں لیکن اپنی نجات نہ ہو اپنی اصلاح نہ ہو اپنے اخلاق کو ٹھیک نہ کرے تو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گئے یعنی قرآن مجید کی تلاوت قرآن کے پڑھنے کے ایک مقصد اساسی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نجات دلائے تمام تر بیماریوں سے اور قرآن کریم کو پڑھے اس لئے اس طرح پڑھے کہ اس سے اپنا علاج ڈھونڈے اپنی بیماریوں کے لئے علاج نسخے ڈھونڈے جن کے ذریعے سے میری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ تو بہترین انسان وہ ہوگا جو پڑھے پڑھائے اور پھر معاشرے میں پھیلائے اور خود نور بن کر معاشرے کے درمیان دوسروں کو روشنی دے دوسروں کو کھائیوں سے گرنے سے بچائے گھٹا ٹوپ اندروں سے نجات دے اور پھر اس کے علاوہ استاد یہ بات بھی ہے کہ جتنا انسان قرآن مجید کو سمجھ کر اس کی تلاوت کرے گا تو اس کو اپنے مقصد سے بہت نزدیکی حاصل ہو جائے گی مثلا خود قرآن مجید کہتا ہے کہ اینا تا زبون تم جا کہا رہے ہو ہم نے تمہیں کوئی اس لئے پیدا نہیں کیا یا پھر خود حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ جاننا چاہیے من این فی این و ایلہ این کہ وہ کہاں سے آیا ہے کہاں ہے اس کو جانا کہاں ہے بلکل خود اللہ المتقین ہے اور انشاءاللہ متقی بننے کی کوشش کریں گے اور جہاں پہ زمین ذرخیض ہوگی وہاں کے لئے قرآن شفا ہے بلکل اور رحمت ہے انشاءاللہ تعالی تو یہ سلسلہ جو ہے اسی عبادت کی ایک کڑی ہے اور اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جتنا اس کے ظاہر کے ساتھ لگاؤ لگائیں گے محبت کریں گے انس رکھیں گے اور اتنا انشاءاللہ تعالی ظاہر بھی موجزہ ہے اور باتین بھی موجزہ ہے اور ہمیں پائدہ مند ہوگا گزشتہ پروگرام میں ہماری گفتگو ہوئی تھی تین حروف کے بارے میں سیزال زوئی ان میں ایک آسان ریفنیشن ایک آسان تعریف یہ ہوئی تھی کہ ان تین حروف میں زبان کو تھوڑی سی باہر نکال لی ہے فَذَالْوَا یہ ہر انسان آسانی سے سیکھ سکتا ہے اپنی نماز میں اپنی تلاوت میں اس کی رعایت کر سکتا ہے آج بھی مشکل حروف ہیں یہ اردو بولنے والوں کے لئے لیکن ہم اگر تھوڑی سی توجہ اور دھیان دیں تو یہ حروف منٹو میں سکنٹو میں ہمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں آج سب سے پہلے حرف حرف ساد ہے جس کو ہم تارگر بناتے ہیں معمولا عام طور پر ہم کہتے ہیں ساد کہتے ہیں اللہ سمد یہ نہیں ہے اللہ سمد اگر نعوذ باللہ ہم کہیں اللہ سمد تو سماد اور سمد عربی میں خات کو کہتے ہیں یا حیران اور پریشانی کے معنی میں آتا ہے تو ہم کیا کہیں گے اللہ سمد تاکہ اللہ بے نیاز ہے تو کیا کریں گے کس طریقے سے اس کو سٹ کریں اس کو سٹ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے سین کو موٹا کریں جہاں سے ہم سین تلفز کرتے ہیں اسی جگہ میں زبان لگائیں ادھر ادھر دوسرے استلاحات میں بھٹکنے کی ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سین کو موٹا کریں اس 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 یہ آسان ہے یا نہیں اب دیکھیں اس کہتے ہیں اس 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 میں نے ہوا رک رہے ہیں نے اس کو بھاری کر رہے ہیں اب اسی کو ہم بھاری تھوڑا سا بھاری کریں مثلا بعض وقت مثال دیتے ہیں زبان کو چمچ کی طرح بنا کر اوپر کے تالو سے لگائیں اگر یہ بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے یعنی مشکل ہو تو کہیں اس کو موٹا کریں سین کو اگر سین کو کوئی آدمی موٹا کرے گا تو کس طرح موٹا کرے گا اس 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 اللہم سل نہیں کہیں یعنی اس کا مطلب سل یعنی تلوار کھینچو جنگ کرو دعا کے بدلے میں بدعا ہوتی ہے یہاں اس ویسے کیا کرنا ہے اللہم صل على محمدی و آل محمد تو یہ ساتھ کی تعریف ہو گئی پس سین کو تھوڑا سا موٹا کریں گے تو ساتھ بن جائے گا اب اس کے بعد دوسرا حرف حرف پہ ہے پہ توی جیسے ہم کہتے ہیں توی پہ عربی میں پہ کہتے ہیں اس کو کیا کریں گے اس کو بھی اسی طرقے سے ادا کریں گے کس طرقے سے تے جو ہم اردو میں بولتے ہیں تے را تمہارا تم تابہ تے را اسی جگہ سے جہاں پہ تے را میں زبان لگ رہی ہے کدھر لگ رہی ہے تے تے اوپر وال خرد والے حیثے پر بلکل دانتوں سے اوپر والے حیثے پر اسی جگہ پہ زرہ زور سے لگا کر بھاری تلفز کرنا ہے پا تابہ یعنی وہ پاک ہو گیا پابہ تابہ یعنی اس نے توبہ توبہ کیا پابہ وہ پاک ہو گیا تو کتنا فرق پڑتا ہے وہ کتنا آسان ہے اب اسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے یعنی اگر کسی آدمی کوئی بٹھائیں اور جسے واقعاً شوک ہے قرآن کریم سیکھنے کے لئے کہیں تے کو جو اردو میں ہم تلفز کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا موٹ آدھا کریں ہم یہ کہیں سراطل مستقیم نہ کہیں سراطل مستقیم اور تیسرا حرف حرف قاف ہے قاف میں بھی نہایت انداز میں آپ مثال دیں ہم مثال دیتے ہیں کتاب کیا کرتے ہو کہاں سے آئے قاف کرایا کار اسی جہاں پہ زبان لگ رہی ہے اس سے تھوڑا سا اندر ایک پورے کا برابر ایک پورے کے مقدار میں اس تھوڑا سا اندر یعنی زبان قاف میں سخت تالو سے لگ رہی ہے زبان کی جڑ سخت تالو سے لیکن قاف میں نرم تالو سے یعنی جو چھوٹی زبان لٹک رہی ہے جسے اردو میں قوہ کہتے ہیں اور عربی میں لہات تو اس سے زور سے ٹکر آئیں گے تو حرف قاف ادا ہوگا کس طرقے سے کتاب قال 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 قل ہوا اللہ نہیں کہیں دیکھو کل ہوا اللہ میں کیا ہوتا ہے زبان سخت تالو سے اب ٹکرائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حرف غلط ہے ہم کیا کہیں گے ہاں تھوڑا سا اندر نرم تالو سے زبان کی جڑ کو ٹکرائیں گے اور زور سے لگا کے جدا کریں گے کس طرقے سے قل ہوا اللہ احد قل ہوا اللہ احد قال قالو قالو یہ کاف ہے قاف یہ ٹھیک ہوگا عربی میں بس ان تین حروف کی تعریف انتہائی آسان کہ ہر کوئی آدمی ہر سطح فکری رکھنا والا فرد بھی آسانی سے سیکھ سکتا ہے مثلا کیا سین کو موٹا کریں گے تو سار تے کو موٹا کریں گے تو توی تا جو عربی میں اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم نہیں اعوذ باللہ ہی من الشیطان تھوڑا زور سے لگائیں گے شیطان نررجیم اور قاف جہے ہیں قل ہو اللہ احد وقالو قلوبنا غلف قالو کالو یہ غلط ہو جائے گا قل ہو اللہ یہ تین حروف ہیں تو پریکٹس کرتے وقت اتنا ہمیں خیال ہو دھیان ہو کہ ہم ان تین حروف کو ادا کریں گے تو کس طریقے اس سے ادا کریں عربی لحجم اور کوئی تجوید مشکل چیز نہیں ہے دس حرف ہیں دس حرف میں سے چھ حرف تو آپ سکنٹو میں منٹو میں اور کچھ مختصر سے مدت میں آپ سکھ سکتے ہیں تین حروف میں کہاں سے زال زوئی میں زبان باہر آتی ہے اث اف اث ایل زال میں جی ایل 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 اور زوئی میں اس کو تھوڑا سے بھاری او ایل او اور آتے ہیں آپ آج کے جو درس ہے آج کے جو پروگرام ہے جو حروف ہمارے ہمارا یعنی پروگرام میں جو حدف ہے جو حروف ہے ان میں سے پہلا حرف کیا ہے ساد ساد ہے اس 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 اور دوسرا حرف تیر ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم سین کی آواز نکالتے ہیں تو اس میں سیٹی نکلتی ہے تو سواد میں بالکل سیٹی نہیں نکلنی چاہیے سیٹی ان یہ حروف سفیر میں سے سیٹی آتی ہے لیکن سین کی طرح یعنی بھاریک آواز میں پتلی سی سیٹی نہیں نکلنی ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو جائے بالکل لوگ ختم نہیں ہو سکتا ہے اس کے ذات میں ہے مثلا اس سیٹی ہے لیکن اس یہ دیکھو یہ بھاریک ہے اس س قصص آل آن حس حسل حق حس حس حسا یہ غلط ہو گیا قصص تسس بھی غلط ہے حس حسا بالکل لوگ سات کو تلفز کرتا ہے وقت سواد کہتے ہیں غلط نہیں ہے لیکن فنی نہیں ہے کوئی انسان کے سوابر نہیں کہتا ہے سابر اسبر والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر تو پس سات میں کیا کرنا ہے زیر زبر پیش لگاکہ ہم تلفز کریں گے اس 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 کو موٹا کریں گے اس 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 صلی علا جی یہاں پر آپ پیچاس دیتے ہیں ایک مختصص سا وقفہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ناظرین تو آتے ہیں اور پھر ایک مختصص سا وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اللہ 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 جی ناظرین آپ قاری عبدالباسد کی آواز میں سورہ مزمل کی تلاوت سمات فرما رہے تھے تو آئیے اپنے درس کو جاری رکھتے ہیں جی استاذ یہ جو تین حروف ابھی ہم بتا چکے ہیں اس میں سے سات ان کو ان دس حروف میں سے ہے جو ایک اردو بورنا والے فرد کے لیے مشکل ہیں تین حرف گزرسے پروگرام میں بتایا تھا سے زال زوئی ان تینوں میں یہ کہ یہ زبان کو تھوڑی سی باہر نکالنی تھی تو یہ حروف ٹھیک ہو جاتے تھے اور آج کے اس میں کیا ہے ان تینوں حروف میں ایک ہی چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ان حروف کو تھوڑا سا موٹا کرنا ہے جس طرح اردو میں ہم تلفز کرتے ہیں اسی طرح اسی طریقے سے تلفز نہیں کریں گے وہاں آسانی سے تلفز کرتے ہیں سین اور سات میں کوئی خاص تلفز میں فرق نہیں ہے اسی طرح تیورتوئی میں بھی کاف اور کاف میں بھی بہت سے علاقوں میں بہت سے مناطق اور شہروں میں جو اہل زبان ہیں وہ فرق نہیں رکھتے ہیں تو پس ہم لوگ جو یہاں آئیں گے جو ادا کریں گے اس میں ایک کاف اور کاف میں فرق کریں گے کتار اس جگہ سے تھوڑا سا اندر قول قلم قول کتاب کتنا فرق ہے قل ہو اللہ سرا سراق المستقیم قیم نہیں پڑھیں گے قیم اور یہ حرکات سے بھی ان کے بھاری ہونے میں موٹا ہونے میں حرکات سے بھی فرق پڑتا ہے زبر کے ساتھ تھوڑے زیادہ بھاری اور پیش کے ساتھ اس سے کم اور زیر کے ساتھ اس سے کم اب قیم نہیں پڑھیں گے قیم سراق سراق المستقیم قیم قیم قل پیش کے ساتھ زیادہ تر قل ہو اللہ پڑھتے وقت بہت سے نماز گزار ہمارے مسلمان بھائی قل ہو اللہ کہتے ہیں قل کہیں تو کھاؤ کہیں یعنی نعوذ باللہ کھاؤ اللہ ایک ہے یعنی کھاؤ کے معنی میں آتا ہے قل کہیں تو کھاؤ اللہ ایک ہے پس کیا کہیں قل ہو اللہ اور مو کو بھی گھول کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیا کہیں سا یا سا زبان نیچے نکل نہیں وہیں سین کے جگہ پہ لگائیں اور تھوڑا موٹا سا سامد سامد غلط سا اللہ سامد اور تیبی شیطان سلطان پاہر طیب طہر طاہرین تو اس سے یہ تین حروف ہمارے بلکل سٹ ہو جائیں گے اب اگر ہم سورہ حن میں اسے اجرا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراقل اب دیکھا سین ہے یعنی سراتل غلط ہو گیا اہدن الصرا سین کو تھوڑا سراتل اہدن الصراقل مستقیم سراتل لذین سراتل لذین نہیں سراتل لذین لذین ظالمے زبان باہر آئے گیا سراتل لذین انعمت انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضال مل صاحب استاد بہت شکریہ آپ کا اور یہاں پر فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کو لیتے ہیں جی ناظرین تو آئیے تعاوض اور تصمیہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کھول کر سامنے رکھیں اب ہم اپنے پروگرام کا دوسرا سیٹمنٹ دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں جس میں آپ دنیا بھر کے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں آپ ہی میں سے کچھ افراد ہیں جنہوں نے ہماری سائٹ پر اپنا نام اندراج کیا ہے تو آئیے ان میں سے پہلے صاحب ہیں شاہد امام صاحب ان سے ملتے ہیں اور پھر تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں آپ شاہد بھائی دعا ہے آپ کی آج جو ہم نے تلاوت کے لیے چونہ ہے وہ سورہ مزمیل ہے اس کی کچھ آیات یعنی دس آیات کیا آپ تلاوت فرمائے ہم سن رہے ہیں بلو سے جی بسم اللہ پڑھئے دس آیات کی تلاوت سورہ مزمیل عوض باللہ من الشیطان الرجیم من اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمیل قم اللہ اللہ قلیلا مصطبو ابنکت منه قليلا اوضد عليه ورد للقرآن ترطیلا انا سنلطی عليک قولا تطیلا انا ناشیط اللیل ہی اشد وزءا واقوى مطیلا انا لکا في النهار سبحا صغیلا وازکر اسم ربکا وتبتل ایلیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا ایلیه 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 وقد تقید وکیلا واخبر على ما یقولون وحجر ایلیه حجرا جمیلا وَلَقَ اللَّهُ بَجَلْمِلل جو تشدید شد اس پر ذور لگائیں رب العالمين مززمل مززمل اسی طرح کیسے یہ تیجو اس کو یہ البتہ ہوتا ہے تلاؤت کرتا وقت ان کی بئیس ڈھیک ہے لیکن تذکر کے طور پر تَحْ نَا شِعَطَحْ یعنی تھوڑا سا اس کو مُٹا عدا کیا تھا اشد دو میں وہ پچھلے پروگراموں میں بھی ایک بات جیسے ربی کا نہ ہو ربی کا وَلْقُرِسْمَ عَبِّكَ بھر یہ چھوٹی چھوٹی کچھ غلطیاں تھی تو انشاءاللہ جو ہی یہ کیسٹ سن کر خصوصاً استاد اب الباسد ہے یا منشاوی یا خلیل حسنی صاحب کی تلاوت جب سن کے پریکٹس کریں گے تو یہ غلطیاں یہ چیزیں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں دور ہو جائیں گی اور بہترین تلاوت ہوگی بہترین شاہد بھئی ہم آپ سے چاہیں گے کہ انشاءاللہ رمضان مبارک میں جو ہمارا قرآنی انام مقابلہ ہوگا اس میں بھی آپ شرکت کریں تو انشاءاللہ ضرور آپ انام جیتنے والوں میں ہوں گے ہم آپ سے یہاں خدافزی کرتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو آخر تک ہمارے اس پروگرام کو سن سکتے ہیں آپ استاد اور کوئی بات ارز کرنا چاہیں گے ان حروف کے بارے میں جو ہم نے آج ارز کی ہے خد آج کے سورہ مزمل سے ہی ہم سورہ مزمل کے جو ابتدائی آیت ہے یہ تشدید کا درس جیسے سابقہ پروگراموں میں گزر چکا ہے لیکن جہاں بھی کوئی بھی فرد تشدید پر آجائے تشدید سے آسانی سے گزر ہے پہلے والی آیت آپ پڑھتے ہیں یہاں پہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ ہمارے دوسرے کالر بھی ساتھ میں تو آئیے ناظرین آپ کو لے کر چلتے ہیں کشمیر کی وادیوں میں وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں جناب امتیاز حسین صاحب سلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ امتیاز صاحب جی خیریت جی آپ کے عمر جی صاحب ماشاءاللہ اور آپ کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں میڈکل کا جی مکتب میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو آج جو ہم نے تلاوت کے لیے موین کیا ہے وہ سورہ مزمل ہے اور اس کی دس آیات کے آپ کو تلاوت کرنا ہے بسم اللہ تلاوت کیجئے ہم سن رہے ہیں جی مادد ہے اوزب الله من الشیطان الرجیم اللہ دی رحمان الرحیم یا ایوہ المستمیل ام اللیلہ اللہ قلیلہ نستهو او اثم منه قليلا اوصف عليه وردل القرآن تردیلا انہا سنلطی علیك كولا فقیلا انہا شئت اللیلہ اشبت وضعا واضعا رب ان بلکا في النار سباحا سویلا وانکر اسم ربکا وتبتل اليه تبتیلا رب المشرك والمغرب لا انہا الا هو استقنه وکیلا واسبر على ما يقولون واعجرهم اجرا جمیلا بہت شکریہ بہت اچھا واقعا تلاوت کی ہے جزاک اللہ خدا آپ کو جزائے خیر دے لیکن اس کے باوجود بھی شاید کوئی نکتہ باقی ہے تو بھی استاد بیان کرنا چاہیں گے جی استاد ماشاءاللہ بہت زبرزر تلاوت تھی جی ماشاءاللہ واقعا کام کیا ہے خدا ان کی توفیقات خیر میں اور بھی اضافہ فرمائے اور ظاہر بات ہے ہر کوئی جو بھی سیکھ رہا ہے اس سے اوپر جتن بھی کوشش کرے اور بھی انسان ترقی کر سکتا ہے اور ہمارے اس برادر نے بہت ہی نہایت اچھے انداز میں تلاوت کی تو من جملہ کچھ جگوں میں وہ انشاءاللہ وہ پریکٹس اور کسی اچھے استاد کے محضر میں پریکٹس اور مشک کرنے سے اور یہ ریز اور مختصر سے جو اشتباہات اور غلطیاں یہ بھی دور ہو جائیں گی جیسے ترتیلہ میں یا کو آپ نے برادر امتیاز تھوڑا زیادہ کہنے چاہتا اور ساتھ ساتھ مشرقی میں قاف کے مخرج کو تھوڑا سا آپ نے ضعیف ادا کیا تھا اور وہ حروف جیسے وَحْجُرْ وَصْبِرْ ہے اب واو اور علف یہاں پہ موٹا نہیں ہوں گے صرف ساتھ کو موٹا کریں گے وَصْبِرْ وَحْجُرْ را میں کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں آپ کو معلوم ہے اسی لئے بتاؤں کہ یہ را پر کل کل نہیں ہوگا وہ جور تو بقی جو حروف جو آج کا ہمارا درست تھا اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی اور ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت جی امتیاز صاحب مجھے یہ بتلائیں آپ کے آپ کچھ اپنے انڈر دوسرے لوگوں کو بھی قرآن مجید کی تلاوت دے رہے ہیں یا نہیں جی شاید ہمارا رابطہ ان سے قط ہو چکا ہے اور تو استاد کچھ مثل جو ہمارے حروف تھے صاحب تواقف ہمارے ابھی جو کالر تھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے واقعا تلاوت کی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر قاری جو ہے اس سے بھی اچھا بلکہ اس کی تلاوت کرے قرآن مجید کی اس لئے کہ جتنا بہتر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ہمارے دل میں اتنا ہے قرآن اترے گا سامنے والا جو ہے تھکے گا نہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی اور خود میں نے یہ پڑھا ہے تاریخوں میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں گوشت تنہائی میں بیٹھ کے اپنے کمرے میں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اس مکان کی جو کھڑکی تھی وہ پیچھے کی طرف کھلتی تھی تو وہاں سے جتنے بھی کفار اور جتنے یہ کفار قریش تھی اس طرح کے افراد منافقین وہ سب جمع ہو جاتے تھے وہاں باہر دیوار کے نزدیک وہ سب آ جاتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت بہت غور سے سنا کرتے تھے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بہت اچھے طریقے سے آپ پڑھا کرتے تھے پھر ظاہر ہے نبی کی تجوید سے اچھی تجوید کس کی ہو سکتی ہے واقعا جو حکم بھی ہے یعنی اقرأ القرآن بیالحان الارب وہ اصواتحا اور خصوصا جن آیات کو ہمیں بس وقت تلاوت کر رہے ہیں ورطل القرآن ترتیلہ قرآن کریم کو مخارج کی درستگی کے ساتھ حروف کی صحیح ادائی کے ساتھ اور مولای قائنات نحل بلاغم میں فرماتے ہیں اما اللیل فصافونا اقدامهم تالین لأجزاء القرآن يرتلونہ ترتیلہ تالین لأجزاء القرآن وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو رات کی تاریخی میں اپنے پیروں پہ اپنے ٹانگوں پہ اپنے قدموں پہ اپنے اقدام پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور ترتیل کے ذریعے سے یہ انسان وہ الہی وہ معنوی اس الہی دسترخان سے وہ لوگ میں اٹھا سکتا ہے وہ لوگ میں تناول کر سکتا ہے جس سے اپنے جسم کو اپنے روح کو وہ قوت فرہم کر سکتا ہے کہ اس دنیا کے رنگا رنگینیوں میں اس دنیا کے تمام یہ دنیا ایک بہر ہے امیق ہے اس میں اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا بہر ان امیق ایک گہرا بہر ہے دریا ہے سمندر ہے اس سے بچنے کے لئے قرآن اور اہلی ویت کا سایہ اور کشتی نوح اہلی ویت ادھار ہیں اگر ان دونوں سے ہم متمسق ہو جائیں گے تو ہم صحیح و سالم ہوجہ کو اثر تک پہنچیں گے اور اسی آیت میں کہا ہے وَرَتِّلِل رات کی بات چل رہی ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ اَوِنْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِلْ قُرْآنَ تَرْتِلَ خُرَات کو خود یہ آیات جو ہیں یہ بتلا رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ عبادات کیا کرتے تھے اتنا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے کہ اللہ کا فرمان آتا ہے میرے حبیب اپنے آپ کو اتنا مشاقت میں نہ ڈالیں اس لیے کہ مَا عَنْزَلْنَ عَلَيْكَ حَاظَلْ قُرْآنَ لِتَشْخَا مَا عَنْزَلْنَ عَلَيْكَ حَاظَلْ قُرْآنَ لِتَشْخَا یعنی اپنا آپ کو مشاقت میں ڈالنے کے لئے ہم نے نہیں ڈالا ہے لیکن اے میرے رسول اے میرے نبی آپ بھی ترتیل سے جب تلاوت کریں گے آپ کا ردبہ بلند ہے اور بھی بڑھتا چلا جائے گا اور بھی بلند ہوتا چلا جائے گا تو ترتیل کا بہت بڑا اثر ہے قرآن کی تلاوت کا بہت بڑا اثر ہے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر موجزہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا خود ظاہری سود ظاہری آواز کو سن کر انسان کے دل و جان میں تبدیلی اور انقلاب آتا ہے جس طرح سے بہت سے میسیری بڑا بڑا آسات ازہ جو واقعا عملی حتوار سے بھی قوی ہیں اس خسن سود کے ذریعے سے اس الہی خداداد اس فطری اللہ کی دی ہوئی اس نعمت ہے سود سے استفادہ کرتے ہوئے کئی لوگوں کو مسلمان بنایا فقط محض آواز کو سن کر قرآن کریم کی قبل میں بھی یہاں پر یہ بات ارز کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لئے کہ واقعا دیکھیں جب بزرگ جو ہمارے علماء ہیں اور قرآن حضرات ہیں جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کس طرح اللہ اللہ کی سبحان اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے کیوں اس لئے کہ ان لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو لہٰذا قرآن مجید کو زیادہ زیادہ اچھے سے اچھے پڑھنے کی کوشش کریں اور قبلہ آپ اجازت دیں تو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہاں پر ایک قول نکل کر دوں آپ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ اِذَا قَانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَيْقَارِ الْقُرْآنِ اِقْرَا وَرْكَا یعنی ایک اچھے خاصی لمبی چوڑی حدیث ہے جس میں سے اس کا ایک مختصر حصہ یہ ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو قاری قرآن سے اللہ کہے گا کہ تیرے پاس قرآن مجید ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا جا اپنے درجات میں اوپر بڑھتا جا یعنی تلاوت کرتا جا اوپر بڑھتا جا قاری قرآن تلاوت کرتا جائے گا اور پھر اس کو بلندتر مراتب ملتے چلے جائیں گے جتنے آیاتِ الٰہی ہیں اسی کے نسبت اسی کی مناسبت سے اس کے درجات بھی بلند ہوتے چلے جائیں اور اگر سمجھنے والے لوگ درگ کرنے والے لوگ ہوں تو لوگوں پر اثر ہوتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے تو لوگ دروازے پر جب آواز سنتے تھے رک جاتے تھے گھنٹوں تک رکتے تھے ان کو اپنے بوجھ کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ سر پہ بھی کچھ بوجھ لے کر آ رہے ہیں اتنا منہمک ہو جاتے تھے اتنا غرق ہو جاتے تھے یعنی اس صدا ملکوتی اور صدا الہی اور اس خدادادی اس آواز میں تو واقعا آج کے معاشرے میں بھی تلاوت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے وإلا اگر عمل نہ ہو تو محض تلاوت وہ اثر نہیں رکھے گا تو آپ آئیے ہم انشاءاللہ اسی پہ جو ہم حرف قاف کے بارے میں کہہ رہے تھے یا تشدید کے بارے میں سبحان ربی العظیم نماز میں ہم پڑھتے ہیں ربی العظیم پڑھتے ہیں بہت سے لوگ تو یہاں پہ اس سورہ مضزمل کے ابتدائی آزاد سے تشدید پہ زور لگانا ہے یا ایوہ المضزمل مضزمل اس لیے کہ زیبی تر مشدد ہے اور پھر اس کے بعد میم بھی قم اللیل الا قلیلا قم اللیل نہیں کہیں گے قم قم اللیل الا قلیلا قلیلا یہ غلط ہو جائے گا قم اللیل الا قلیلا نصفہو نصفہو اگر بارے گدا کریں گے تو کیا ہو جائے گا غلط ہوگا نصفہو او انقص منہ قلیلا اوزد علیہ وردیل قرآن ترتیلا اننا سنلقی علیک قولا ثقیلا یہاں پہ ایک قاف ہے اننا سنل یہاں تک اردو کی طرح ہے اننا سنل یہاں پہ تھوڑا زور لگائیں گے قی علیک حرف آئین انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے آئین پہ حلق کے درمیانی سے پہ زور لگانا پڑے گا علیک قولا ثقیلا سے وہ حرف ہے جو آج بھی بتایا شکریہ استاد واقعا بہت بہت شکریہ اور اب آپ سے یہاں پر خداحفظی کرتے ہیں جی ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پورا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک ہم آپ سے خداحفظی چاہتے ہیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سپورت کرتے ہیں وہ آپ کی حفاظت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجی الفرجوں معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ مبین اور میں ہوں آپ کا مذبان علی حیدر جی ناظرین اس پروگرام میں ہم آپ کو بتلاتے ہیں قرآن مجید کو بہتر سے بہتر پڑھنے کا طریقہ یعنی علم تجوید اور علم قرآن کے ماہرین ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور پھر ہمارے ناظرین کے لئے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو ہم کس طرح سے بہتر سے بہتر پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد انشاء کیسے عدد کیا جاتا ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی گفتگوش شروع کرنے سے پہلے کہ جس حدف کے لئے جس مقصد کے لئے ہم تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اپنی نجات ہے معاشرے کی اصلاح ہے اگر اس کے لئے نہ ہو تو واقعاً انسان ٹائم لگائے اور قرآن بھی پڑھے ہیں لیکن اپنی نجات نہ ہو اپنی اصلاح نہ ہو اپنے اخلاق کو ٹھیک نہ کرے تو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گئے انسان یعنی قرآن مجید کی تلاوت قرآن کے پڑھنے کا ایک مقصد اساسی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نجات دلائے تمام تر بیماریوں سے اور قرآن کریم کو پڑھے ہیں اس لئے اس طرح پڑھے ہیں کہ اس سے اپنا علاج دونڈے ہیں اپنے بیماریوں کے لئے علاج نسخے دونڈے جن کے ذریعے سے میری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ تو بہترین انسان وہ ہوگا جو پڑھے پڑھائے اور پھر معاشرے میں پھیلائیں اور خود نور بند کر معاشرے کے درمیان دوسروں کو روشنی دے دوسروں کو کھائیوں سے گرنے سے بچائے گھٹا ٹوپ اندروں سے نجات دے اور پھر اس کے علاوہ استاد یہ بات بھی ہے کہ جتنا انسان قرآن مجید کو سمجھ کر اس کی تلاوت کرے گا تو اس کو اپنے مقصد سے بہت نزدیکی حاصل ہو جائے گی مثلا خود قرآن مجید کہتا ہے کہ اینا تظہبون تم جا کہا رہے ہو ہم نے تم کوئی اس لئے پیدا نہیں کیا یا پھر خود حضرت علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ جاننا چاہیے من این فی این و ایلا این کہ وہ کہاں سے آیا ہے کہاں ہے اس کو جانا لیں ہم اپنے وطن کا نام لکھوائیں اپنا نمبر لکھوائیں 0098-212786-2963 لیکن آج کا ہمارا درست تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج پھر اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا قاری عبرار حسین صاحب تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور درست کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام ورحمت اللہ استاد ہم اس پرگرام میں آپ کو خوش آمدی درست کرتے ہیں سلامت رہے ہیں انشاءاللہ اور ہماری گفتگو حرف سازال اور ذات تک جو ہے پہنچی تھی اور ہم نے بہت اچھے طریقے سے آپ کے ذریعے سے اس کو سمجھا ہے ہمارے ناظرین نے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھا ہوگا اور فائدہ اٹھایا ہوگا لیکن آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ساتھ توہ اور قاف کے بارے میں ہوگی تو سب سے پہلے آپ ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے ان کے مخرج بیان کریں کہ کون سے حرف کو اللہ آنے والے رمضان المبارک میں ہمارے سہر چینل کے جو عالمی نیٹورک ہے اس کی جانب سے اسی پرگرام راہ مبین کے ذریعے سے ایک قرآنی انعام مقابلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جس میں ہمارے جو شروع کا ہیں وہ شرکت کریں گے اور پھر جو ماہرین ہیں وہ ان کی تلاوت سننے کے بعد ان کو نمبر دیں گے کہ کس نے اچھا پڑا ہے لہٰذا اچھے سے اچھا اور بہتر پڑھنے والوں کو بہترین انعام بھی دیا جائے گا تو لہٰذا آپ بھی ہمارے اس پرگرام میں شرکت کر سکتے ہیں ہماری سائٹ پر جائیں لوگن کریں اپنا نام درج کریں جن لوگوں نے پہلے سے ہماری سائٹ پر اپنا نام اندراج کیا ہوا ہے وہ پھر دوبارہ سے جائیں اور اس پرگرام کے لئے اس انعامی قرآنی مقابلے کے لئے اپنا نام اندراج کریں ہمارا ایڈرس ہے www.urdoo.saha.tv.ir یا پھر آپ ہمیں اس نمبر پر فون کریں اور اپنا نام